بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم بنا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یارب العالمین تو ویورز چلیں آئیے اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اپنی پسند کی چائے اور اپنے گھر والوں کی پسند کی چائے جو ہم چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں وہ کیسے بنتی ہیں تو میں آپ کو آج وہ بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے دو کب دودھ لیئے یہ چھوٹا سا جاگ ہے اس میں دو کب دودھ ڈالا ہے پتی میں نے اچھی قسم کی لے لیئے آپ بھی لے لیجئے گا اچھی قسم کی پتی چینی لیئے اور چھوٹا سا دار چینی کا ٹکڑا اور تھوڑا سا گھر لیئے تو چلے میں آپ کو اپنی پسند کی چائے بنانا سکھاتی ہوں دو کب میں نے دودھ لیئے تو ایک کب میں نے پانی لیئے اسے میں نے چولے پر رکھ دیئے اور نیچے میں نے آگ جلا دیئے اب جیسے پانی کو بوائل آئے گا تو پھر ہم چائے بنانا شروع کریں گے پانی گرمہ ہونا شروع ہو گیا اب یہ جو چھوٹا سا میں نے دار چینی کا ٹکڑا لیا تھا یہ اس کے اندر ڈال دوں گی پانی میں بوائل آنے شروع ہو گیا اب میں اس میں چائے ڈالوں گی چائے ہے تقریباً ایک کھانے والا آدھا چمچ اب اس کو میں پکنے دوں گی اس کو اس طرح میں ہلا دوں گی اور اس کا کلر آنے دوں گی چائے کا کلر نکل چکا ہے جو میں نے چائے ڈالی تھی وہ پک گئی ہے تو اب اس میں میں دودھ ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں گھڑ شامل کر دوں گی اس کو اوپر سے کور کر کے اس کو بوائل آنے دوں گی اور اس کے پاس ہی آپ نے رہنا ہے چائے کو چھوڑ کے نہیں جانا کیونکہ دودھ گر جائے گا دو تی نوٹ ہو گیاں چائے اچھے سے پک گئی ہے میری پسند کی جو میں چوک سے پیتی ہوں تو اب میں چلا بند کروں گی اور آپ کو چائے سرف کر کے دکھاؤں گی تو دیکھئے بھی بس میری پسند کی چائے بن کے تیار ہو گئی ہے میں نے نیمکو کے ساتھ اسے سرف کی ہے یہ بہت مزے کی کرنچی نیمکو ہے یا بسکٹ کے ساتھ آپ سرف کریں یہ بہت مزے کی لگتی ہے آپ بھی میری پسند کی چائے بنا کے پی کے دیکھیں گے آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مہنے سکے اپنا بہت سے خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ